بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم to my youtube family welcome back to my channel guys کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب بلکل خیرت سے ہوں گے guys آج جو ریسی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں وہ مچھلی کے پلاو کی ہے تو آئیے دیکھتے سے بنانے کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے guys یہاں پر میں نے دو پیاز لیے جسے میں نے سلائس لی کٹ کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے 2 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیس لیا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے 2 سپون میں نے یہاں پر ٹو میٹوز لیا ہے اور ٹو میٹو اس کے ساتھ ساتھ میں نے کٹ کر لیا کر لیا اسی کے ساتھ جو مسالے ہمیں بھگار کے لیے چاہیے ہیں اس پر میں نے ون ٹیبل سپون جانجر گٹی وائی دانہ لیا ہے دیکھتے فکتے لیا ہے سوکھی جو سکھی میں نے selvesنے کا منصان دیا ہے بارہ رکھتے آئیے چلیے ہمیں اسے پرپیر کرتے ہیں اسی کے ساتھ میں نے ڈھائیسو گروہیم چانجر perfect پہلے ہم نے دیکھچی کو گرم کر کر اس میں ون کپ جو ہے وہ آئل شامل کر دیا اور جیسے آئل ہیٹ اپ ہو گیا تو یہاں پر میں نے ثابت گرم مسائل ہے جس میں زیرا کالی مرز دارچینی لونگ اور کالی الائچی جو ہے بڑی والی وہ ہم نے شامل کر کر اسے کچھ دیر تک یہاں پر فرائے کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ گائز میں نے یہاں پر کڑی پتے میتھی دانے اور رائے شامل کر دیس میں ان تمام چیزوں کو پہلے ہم اچھے سے فرائے کریں گے اور اس کے بعد میں یہاں پر اس میں پیاس شامل کر دوں گی لیکن سب سے پہلے ہم ان تمام چیزوں کو ہمیں بہت اچھے سے یہاں پر فرائے کرنا ہے اور فرائے کرنے کے بعد یہاں پر گائز میں نے پیاس شامل کر دی اور پیاس کو ہمیں لائٹ سا گولڈن براؤن کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر میں نے جنجر گارلک بیسٹ جس میں شامل کر دیا جس میں گرین چیلیز بھی ہیں اور اسے شامل کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم یہاں پر فش ہائیڈ کر دیں گے اور فش کو کچھ دیر فرائے کریں گے لیکن ہمیں اسے چلانا نہیں ہے زیادہ جس ایک سے دو دفعہ جو ہے اسے ٹرن کرنا ہے اور اسے جیسے اس کا کلر ٹرینج ہو جائے تو ہمیں اسے نکال دینا ہے اور نکالنے کے بعد ہم جب چاولوں کو دم دیں گے اس کے اوپر جو ہے پھر ہم اسے گارنش کر دیں گے اور جیسے ہی یہاں پر میں نے فش نکال دی اس کے بعد میں اس میں ٹماتر اور آلو جو ہیں وہ شامل کر دوں گی ایک ساتھ اور ان دونوں کو پہلے ہم اچھے سے فرائے کریں گے اور فرائے کرنے کے بعد میں اس میں ایک گلاس پانی شامل کر کر اسے کور کر دوں گی تاکہ آلو اور ٹماتر دونوں اچھے طریقے سے یہاں پر ٹینڈر ہو جائیں اور نمک یہاں پر میں نے نمک شامل کر دیا تیسٹ کی اکورڈنگ آپ اپنی درب سے اپ ڈاؤن کر شکتے ہیں اور ایک گلاس پانی شامل کر کے میں نے اسے کور کر دیا اور فیفٹین منٹ تک جو ہے ہم اسے کور رکھیں گے اور اس کے بعد جب ہم دیکھیں گے تو جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ٹماتر اور آلو وہ دونوں بہت اچھے طریقے سے یہاں پر گل چکے ہیں تو کچھ دیر تک ہم اسے فرائے کریں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے بعد یہاں پر جو ہے میں پانی شامل کر دوں گے اور پانی یہاں پر میں نے تین گلاس لیا ہے کیونکہ میرے پاس جو چاول یہاں پر ہیں وہ آدھا کلو ہیں تو اس حساب سے میں یہاں پر تین گلاس پانی شامل کر دوں گے اور پانی شامل کرنے کے بعد کچھ دیر تک ہم جو ہے اس کے اُبلنے کا ویٹ کریں گے اور جیسے اس میں ایک وائل آ جائے گا تو یہاں پر میں نے گا اس تین چیزیں لی ہیں جس میں ایک بن جو ہے وہ سویا کا ہے ایک بن جو ہے وہ دنیا کا ہے اور دس جو ہے وہ گرین چلیز ہیں گرین چلیز کو بھی میں نے سینٹر سے کٹ کر کر اس میں شامل کر دیا ان تمام چیزوں کو جو ہے ہم اس میں شامل کر دیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر ہاں پر ہاف کھیجی جو ہے وہ چاول لیے تھے انہوں نے میں نے دس پندرہ منٹ جو ہے وہ میں نے سوک کر کر رکھ دیا تھا وہ بھی میں نے شامل کر دوں گی اور چاول شامل کرنے کے بعد جیسے ہی اس میں اُبال آئے گا اور جب تمام جو پانی ہم نے شامل کیا ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ فش ایٹ کر دوں گی جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ آل موسٹ ڈرائی ہو چکا ہے تو یہاں پر میں ہم نے جو فش فرائے کر کے پہلے نکال دی تھی وہ ہم اس کے اوپر جو ہے رکھ کر اسے ٹین ٹو فیفٹین نیٹس کے لیے لو فلیم پر جو ہے وہ دم پر رکھ دیں گے اور اسے ہمارا پلاو ریڈی ہو جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہمارا پلاو بلکل ریڈی ہے یہ بہت مزے گا بناتا ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بھی ضرور پسند آئے گا ملتے ہیں نیکس لاغ میں کسی اور چیز کے ساتھ اور اگر آپ چینل پڑھنا ہے اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی سے سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کر کر آل پر کلک کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اپنا بہت کہل رکھی گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی